اس ملک کو قبرستان میں تبدیل تو نہیں کرنا خاموشی صرف قبرستانوں میں اچھی لگتی ہے زندہ معاشروں میں اختلاف ہوا کرتا ہے رائے رائے میری غلط ہو سکتی ہے اس سے بہتر رائے ہو سکتی ہے میرا آرگومنٹ غلط ہو سکتا ہے اس کا جواب اس سے بہتر آرگومنٹ ہو سکتا ہے لیکن چپ کرانا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے عمران ریاض بھائی کے والسہ بیٹھے ہوئے ہم نے دیکھا ہے جرم کیا ہے دیکھیں کوئی جرم کیا ہوگا عمران ریاض نے میں یہ تو نہیں کہہ رہا اگر جرم کیا چھوڑ دو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جرم بتا کے جو دیو پروسس اف لاؤ ہے اس کو فالو کر لیا جائے کسی کوٹ کے اندر پروڈیوش کیا جائے اور وہاں پر پروڈیوش کرنے کے بعد فیر ٹرائل کا موقع ہو اگر میں نے جرم کیا ہے مجھے سزا دیجئے یہ سب لوگ آپ کے ساتھ کڑے ہوں گے دیکھیں ہم سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم میں سے کوئی بھی ریاست مخالف نہیں ہے ہم سب پاکستان زندہ باد کنارہ لگانے والے لوگ ہیں ہم اس ملک کے بات سے یہ یقین مانئے میرا اس ملک سے باہر کوئی احساسہ نہیں ہے میں اس ملک میں پیدا ہوا ہوں مجھے اس ملک میں دفن ہونا ہے میری صرف اتنی گزارش ہے کہ اس سبز ہلالی پرچم کو مانتے ہوئے اس پاکستان کو مانتے ہوئے مجھے صرف اس پاکستان میں صرف رہنے کا موقع دیا جائے مجھے صرف جینے کا حق دیا جائے مجھے کم از کم میرے رائٹس و میرا کونسٹیٹوشن دیتا ہے وہ دیے جائے چراغ سب کے گھجیں گے ہوا کسی کی نہیں ہے ایک اور بار اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں آج بیٹھ کے کہ صرف عمران ریاض نشانہ بنیں گے یا میں نشانہ بنوں گا تو آپ یہ غلط فہمی ہے ہم جس دن جنازہ پڑھنے جاتے ہیں یہی لگتا ہے صرف اس کو مرنا ہے صرف اس کو نہیں مرنا ہم سب کو مرنا ہے کہ ہم سب پہ وقت آنا ہے سو اس لیے بطور پاکستانی میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ جہاں پہ کسی کے ساتھ بھی ہومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے دیکھیں دیگنیٹی آف ہومن جو ہے وہ دیگنیٹی آف مین کونسٹیٹوشن پرٹیک کرتا ہے یہ کیا ہے یہ بیسیکلی ہم سب لوگوں کی تزہیق کی جا رہی ہے وہ تزہیق کیا ہے طاقت کی بنیاد کے اوپر کہ دیکھو طاقت کے سامنے کھڑے ہوگے جو ہم آپ کو پڑھانا چاہتے ہیں جو کہنا چاہتے ہیں وہ نہیں کہو گے تو پھر یہی ہوگا لیکن انشاءاللہ یہ سلسلہ زیادہ دیر نہیں چلے گا سینئر، استاد اور بہت سارے باقی دوست کلیکز بیٹھے ہوئے ہیں میں لمپی چھوڑی بات بھی کروں گا میں صرف چکے ایک لاکہ سٹوڈنٹ بھی ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ ریاست کا اور ریاست کے شہریوں کا ایک تعلق ہوا کرتا ہے جس کو ہم دستور یا کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں اور وہ تعلق دو بنیادوں پہ ہوتا ہے یعنی اس کے اندر ریاست مجھے رائٹس دیتی ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر میرے اوپر کچھ ڈیوٹیز امپوز ہو جاتی ہیں جس کو ہم رائٹس اور ڈیوٹیز کے طور پر کنسیڈر کرتے ہیں لیکن یہاں بنیادی سوال جب ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہیومنز ہیں اور ان کے کچھ رائٹس ہیں کیا موجودہ صورتحال میں پہلا نکتہ یہ ہے ہم پاکستانیوں کا کہ کیا ہمیں ہیومنز کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے یا ہمیں ہیومنز کنسیڈر کیا جا رہا ہے اس کے اندر جس طرح رانہ سا بات کر رہے تھے یا اوری ایسا بات کر رہے تھے کہ ہمیں مثال کے طور کے اوپر میرا جرم ہو سکتا ہے میرا جرم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کلین چیٹ مانگ رہا ہوں میں صرف اتنی آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ میرے جرم کے ہوتے ہوئے مجھے صرف اور صرف فیر ٹرائل کا موقع دیا جائے جو نہیں دیا جاتا اس کے بعد ایک اور بات ہے میری رائے ہے رائے جرم نہیں ہوتا رائے کا اظہار جرم نہیں ہوتا جس کانسٹیٹوشن کی بات کی ہے وہ کانسٹیٹوشن مجھے یہ کہتا ہے کہ میں اپنی رائے ایکسپریس کر سکتا ہوں آزادی کے ساتھ کر سکتا ہوں لیکن بنیادی طور پر پاکستان کے اندر موجودہ حالات میں جو ہم نے دیکھا کہ رائے کا ایکسپریشن جو ہے وہ جرم بن گیا ہے اور اگر جرم بن گیا ہے تو اس جرم کی بنیاد کی اوپر مجھے ڈیفنس کا موقع بھی نہیں دیا جارہا اور مجھے فیر ٹرائل کا موقع بھی نہیں دیا جارہا دیکھیں بات صرف یہ ہے کہ اگر آپ کو خاموشی جائیے اگر آپ کو یکسانیت چاہیے تو پھر ہمیں اس ملک کو قبرستان میں تبدیل تو نہیں کرنا خاموشی صرف قبرستانوں میں اچھی لگتی ہے زندہ معاشروں میں اختلاف ہوا کرتا ہے رائے رائے میری غلط ہو سکتی ہے اس سے بہتر رائے ہو سکتی ہے میرا آرگومنٹ غلط ہو سکتا ہے اس کا جواب اس سے بہتر آرگومنٹ ہو سکتا ہے لیکن چپ کرانا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے عمران ریاض بھائی کے والد صاحب بیٹھے ہوئے ہم نے دیکھا ہے جرم کیا ہے دیکھیں کوئی جرم کیا ہوگا عمران ریاض نے میں یہ تو نہیں کہہ رہا اگر جرم کیا چھوڑ دو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جرم بتا کے جو دیو پروسس آف لاو ہے اس کو فالو کر لیا جائے کسی کوٹ کے اندر پروڈیوش کیا جائے اور وہاں پر پروڈیوش کرنے کے بعد فیر ٹرائل کا موقع ہو اگر میں نے جرم کیا ہے مجھے سزا دیجئے یہ سب لوگ آپ کے ساتھ کڑے ہوں گے دیکھیں ہم سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم میں سے کوئی بھی ریاست مخالف نہیں ہے ہم سب پاکستان زندہ بات کے نعرہ لگانے والے لوگ ہیں ہم اس ملک کے بات سے یہ یقین مانئے میرا اس ملک سے باہر کوئی احساسہ نہیں ہے میں اس ملک میں پیدا ہوا ہوں مجھے اس ملک میں دفن ہونا ہے میری صرف اتنی گزارش ہے کہ اس سبز ہلالی پرچم کو مانتے ہوئے اس پاکستان کو مانتے ہوئے مجھے صرف اس پاکستان میں صرف رہنے کا موقع دیا جائے مجھے صرف جینے کا حق دیا جائے مجھے کم از کم میرے رائٹس و میرا کونسٹیٹوشن دیتا ہے وہ دیے جائے صرف اتنا مطالبہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر بہت ساری چیزیں ہیں اور یہ سب اس سے گزرے ہیں ہم یہی ڈسکشن کر رہے تھے پہلے ہوتا یہ تھا کہ چھوٹے لیول کے اوپر کر کے بڑے لیول پر ڈرائے جاتا تھا اس بار انہیں نے آغاز یہ وہاں سے کیا ہے کہ وہاں سے کر کے نیچے ہم ویسے ہی کرنا شروع کرنے کے یہ ہوگا لیکن یہ مشکل کام ہے یہ پہلے بھی ہوتا آیا ہے یہ آئندہ بھی ہوتا رہے گا دیکھئے دنیا میں بہت ساری تبدیلیاں یا بہت کچھ ہوتا ہے ہر بار ایسے یہ جدوجہد ہوتی ہے یہ لڑائی جھگڑے یہ کانفریکٹ یہ جدوجہد یہ سٹگل سب کچھ چلتا رہے گا لیکن صرف ایک بات ہے کہ اگر میں غلط کو غلط کہہ رہا ہوں صحیح کو صحیح کہہ رہا ہوں تو آپ بھی اس شخص کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے گا یا ہونے کی کوشش کیجئے گا جو آپ کو پتا ہو کہ زمیر کی بنیاد کے اوپر ہے بہت سارے ایجنڈا ڈریون چیزیں پاکستان میں ہوتی ہیں اور اب بھی ہو رہی ہیں دیکھئے اوریس اب کہہ رہے تھے کہ آپ کو جب ان کے ساتھ جی سارا واقعہ ہوا تو بہت سارے لوگوں نے آواز نہیں اٹھائی یہی کیس عمران ریاض کے معاملے میں ہے یہی کیس باقی لوگوں کے معاملے میں بھی ہے دیکھئے میں سیکھتا ہوں میں آج ایک مختلف انسان ہوں جو آج سے دس سال پہلے تھا اگر کسی اور کے ساتھ ہوا تھا تو میں خاموش رہا تھا جو میری غلطی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج کچھ غلط ہو رہا ہے تو میں یہ جسٹیفائن نہیں کر سکتا کہ جی تب بھی ہوا تھا تو اب بھی وہ ہونا چاہیے دیکھیں غلط تب بھی غلط تھا غلط آج بھی غلط ہے معاشرے ارتقاء سے گزرتے ہیں ایولوشن سے گزرتے ہیں ہم اس ایولوشن سے گزرے ہیں عمران ریاض بھائی ہوں یا دیگر جو ہمارے لوگ جسینیت جن کے ساتھ سب کچھ ہوا ہے یہ بنیادی طور پر ہوتا کیا ہے یہ سبق سکھایا جاتا ہے یہ میسیجنگ کی جاتی ہے چراغ سب کے گجھیں گے ہوا کسی کی نہیں ہے ایک اور بار اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں آج بیٹھ کے کہ صرف عمران ریاض نشانہ بنیں گے یا میں نشانہ بنوں گا تو آپ یہ غلط فہمی ہے ہم جس دن جنازہ پڑھنے جاتے ہیں یہی لگتا ہے صرف اس کو مرنا ہے صرف اس کو نہیں مرنا ہم سب کو مرنا ہے کہ ہم سب پر وقت آنا ہے سو اس لیے بطور پاکستانی میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ جہاں پہ کسی کے ساتھ آپ کی ہومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے دیکھیں ڈگنیٹی آف ہومن جو ہے وہ ڈگنیٹی آف مین کونسٹیٹوشن پروٹیک کرتا ہے یہ کیا ہے یہ بیسیکلی ہم سب لوگوں کی تزہیق کی جا رہی ہے وہ تزہیق کیا ہے طاقت کی بنیاد کے اوپر کہ دیکھو طاقت کے سامنے کھڑے ہوگے جو ہم آپ کو پڑھانا چاہتے ہیں جو کہنا چاہتے ہیں وہ نہیں کہوگے تو پھر یہی ہوگا لیکن انشاءاللہ یہ سلسلہ زیادہ دیر نہیں چلے گا اس سلسلے کو ختم ہونا ہے وہ جو پہلے تخت نشیدہ اس کو بھی یہی لگتا تھا تو یہ انشاءاللہ کہیں نہ کہیں سے ختم ہونا ہے آپ کے بہت شکریہ اس سلسلے کو ختم ہونا ہے وہ جو پہلے تخت نشیدہ اس کو بھی یہی لگتا تھا تو یہ انشاءاللہ کہیں نہ کہیں سے ختم ہونا ہے آپ کے بہت شکریہ آپ کے بہت شکریہ